ایک عورت آئی یا رسول اللہ میرے خامند کا میروں پر کیا حق ہے آپ نے فرمایا تیرے خامند کے سر سے لے کر پاؤں تک زخم ہو ہر زخم میں پیپ بھر چکی ہو پیپ اور تُو اپنی زبان سے چاٹ چاٹ کے اس کے زخموں کو ساف کرے تو بھی تُو نے اپنے خامند کا حق ادا نہیں کیا تو میرے بھائیو اخلاق بناو ماں باپ کی دھندک بنو ماں باپ کو آنکھیں نہ دکھاؤ ماں باپ کی دھندک بنو بیویوں سے بکتہ میزی نہ کرو ان کے لئے راحت اور دھندک بنو آپ قیامت کے دن اللہ کہے گا ہاں بھائی لاؤ بھائی تبلیغی صاحب کو لائے جائے مولانا صاحب کو لاؤ بھائی حاجی صاحب نمازی صاحب لاؤ بھائی لاؤ بھائی اس کے عمل تولو کیا تولیں یہ میں ایسی اضافے کر رہا ہوں نماز تولیں روزہ تولیں حج تولیں نہیں 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 اللہ تعالیٰ کہا لاؤ بھائی دیکھو پہلے بیوی کے ساتھ کیسا سلوک کرتا تھا وہ رکھو یہاں بچوں کے ساتھ کیا سلوک کرتا تو وہ یہاں رکھو اگر اس میں یہ بتتمیز نکلے تو باقی نمبر بھی کٹ جائیں آپ نے کہا ماں باپ تیری جنت ماں باپ تیری دوزخ ماں باپ تیری جنت من اطاعت کرو گے ماں باپ تیری دوزخ اگر اطاعت نہیں کرو گے موسیل علیہ السلام نے کہا یا اللہ میرا جنت کا ساتھی تو دکھا اللہ تعالیٰ کا فلان قصائی گوشت بیشنے والا تیرا ساتھی گئے تو ایک قصائی گوشت بیش رہا خونوں خون ہوا ہوا شام کو اس نے گوشت کا ٹکڑا اٹھایا گھر چلا موسیل علیہ السلام نے کہا اس کو نہیں پتا یہ موسیل علیہ السلام ہے کہنے کے آجاؤ دونوں چل دئیے گھر پہنچے اس نے گوشت پکایا روٹی پکائی نرم کی ایک بوڑی عورت لیٹی تھی چار پائی پہ اس کو اٹھایا اس کو اپنی گود میں مٹھایا موسیل علیہ السلام نے کہا بھئی یہ کون ہے کہا جی میری ماں ہے بہت کمزور ہو چکی ہے میں جب صبح جاتا ہوں اس کی ساری خدمت کر کے جاتا ہوں کھلا پلا کے جاتا ہوں اور جب شام کو آتا ہوں تو پہلے اس کو کھلاتا ہوں پھر کوئی باقی کام کرتا ہوں موسیل علیہ السلام نے کہا یہ کیا کہہ رہی تھی کہنے کے کیا بتاؤں کیا کہہ رہی تھی اممہ جو ہوئی جب بھی خدمت کرتا ہوں کہتی اللہ تجھے موسیل علیہ السلام کا ساتھ دے جنت میں کہا موسیل اے ہای کیا ظالم ہیں جو ماں کو دکھ دیتے ہیں جو اپنے باپ کو آنکھیں دکھاتے ہیں تو موسیل علیہ السلام نے کہا تجھے مبارک ہو تجھے مبارک ہو تیری ماں کی دعا قبول ہو گئی تو جنت میں میرا ذاتی ہے میں ہی موسیل ہوں اسے میں کہتا ہوں بھائیو ماں باپ کی دعا لو بدعا نہ لو ان کی آنکھوں کی دھنڈک بنو محبت اور شفقت کو عبری باش دو موسیل